اللہو 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 نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ نیو اسلامیہ لیبریری میں ہم سب آپ کو خوشہ اندید کہتے ہیں نیو اسلامیہ لیبریری آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا پیکج لے کر آئی ہے جس میں آپ اپنے دینی شرعی مسائل بہ آسانی پوچھ سکتے ہیں اور ان کے متعلق جان سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج کی نشست بھی ہماری جاری مساری ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس بھائی نے کہاں سے اور کیا سوال کیا ہے السلام علیکم میں سیدہ سمشاہ سے آلکھر سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال تھا کہ نماز اشراق کس وقت ادا کرنی چاہیے اور اس کا عجر و سواب کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی نے دو سوال کیے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز اشراق کب ادا کرنی چاہیے تو اس سوال کا جواب یہ ہے قرآن و احادیث اور فقہ کی روشنی کے اندر اس بات پر اجمع ہے اتفاق ہے کہ نماز اشراق سورج نکلنے کے تقریباً دیس منٹ بعد ادا کی جا سکتی ہے لہٰذا جس بھائی کو جس بہن کو نماز اشراق ادا کرنی ہو وہ سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں دوسرا اس کے اندر سوال یہ ہے کہ اس کی فضیلت و اہمیت تو میرے محترم سامین حضرات نماز اشراق کی فضیلت و اہمیت بے شمار ہے اس کا عجر و ثواب بھی بے شمار ہے لہذا اس کی فضیلت کے متعلق ایک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو سناؤں گا اور اس کی فضیلت و اہمیت کے متعلق آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ عصر و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نفلی نماز کی تنا پسند ہے اور اللہ عصر و جل کا اس بندہ خدا پر کی تنا کرم ہوتا ہے جو بندہ خدا اس نماز اشراق کو ادا کرتا ہے میرے پیارے پیارے نبی پاک صاحب اللہ علاق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آسان اور ساتھ لفظوں کے اندر مفہوم یہ ہے کہ میرے قریم آگا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی نشست پر بیٹھا رہا جہاں اس نے نماز فجر ادا کی ہے اللہ عز و جل کا ذکر اور اچھی بات ہی اپنے موں سے نکالتا رہا یہاں تک کہ نماز اشراق کا وقت ہو گیا اس نے نماز اشراق ادا کی تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو خوشخبری دی اور اس کو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ادام و کرام جو خالق کی کئنات اس بندے پر فرماتا ہے اس کے بارے میں اگاہ فرمایا میرے کریم آقا نے اشارت فرمایا اللہ عز و جل ایسے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں میرے محترم سامین حضرات تو اندازہ لگائیے اللہ عز و جل کو وہ بندہ خدا کتنا پسند ہے جو اس نفلی نماز کو ادا کرتا ہے اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان نفلی نمازوں کو بھی ادا کرتے رہنے کی توفیق عاطا فرمائے اس کے علاوہ آپ بھی کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ورس اپ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے آسان اور ساتھ لفظوں کے اندر وہ مسئلہ جو آپ کی ضرورت ہے جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں آپ ویڈیو بنا کے وہ آپ سینڈ کریں انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے مسئلے کا جواب دیا جائے گا اسی طریقے سے جس طرح اس مسئلے کا جواب دیا گیا ہے اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو دین کی تبلیخ کرنے دین کے پیغام کو عام کرنے دین کی نشر و اشاعت کرنے اور دینی کاموں کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینے ایک دوسرے کی مدد کرنے کہ اللہ عز و جل ہمیں توفیق آتا فرمائے